اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے بہانے کروڑوں مسلمانوں کی خریداری سے گرتی بھارتی معاشیت کا سہارا کس طریقے سے حکومت نے لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لئے آپ تمام لوگوں سے کچھ زارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اور اپنے دوست اعباب میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ مسلمانوں کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے تو ناظرین گرام آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو داخلہ نے اچانک عام دخانے کھولنے کی اجازت دے دی ہے ناظرین گرام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بہت مہتاد رہی ہے حکومت رمضان کی وجہ سے بازاروں میں تیزی لانے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت کو ایسا موقع بلکل بھی نہ دے صرف انتہائی اہم کام کے لئے نکلے حکومت نے رمضان مبارک سعید دکانیں کھولنے کی اجازت کیوں دی ہے اس کو حکومت کا خیر مقدم اقدام نہ سمجھے اصل میں حکومت نے اپنے مرچنٹ طبقے کو خوش کرنے کے لئے لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے اور ہندو سوسائیٹی جو کل تک میعہ کو اپنے محلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اب وہ اپنی دکانوں کے باہر عید مبارک کا ایک بڑا بینہ لگا کر میعہ کا استقبال کریں گے ناظرین اکرام تمام مسلمانوں کو ایک اجتماعی اعلان کرنا چاہیے کہ اس بار ہم عید نئے کپڑوں جوتوں چپلوں کے بغیر منائیں گے اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں پھر آپ کو اپیسوٹ کی طرح دوبارہ ٹی وی چینل پر دکھایا جائیں گا اور پھر مسلمانوں کو مارا پیٹا جائیں گا لہٰذا مسلمان خوش نہ ہو کہ دکانیں کھلے ہیں بلکہ مسلمان اس بار ایڈ شاپنگ نہیں کرے تاکہ خریداری سے بچ جانے والی رقم اگلے چھے ماہ اسکول روشن میڈیکل وغیرے پر خرچ کرنے کے لئے رکھیں مجمعی طور پر حکمت نے تمام دکانیں کھلنے کا اعلان مسلمانوں کو زبردست مالی نقصان پہنچانے اور بنیہ برادری کو زبردست منافع فرام کرنے کا منصوبہ کیا ہے تو یہ مسلمانوں کے تعلق سے بہت بڑی سازش تھی جو مسلمانوں کے تعلق سے یہ سازش کی جارہی ہے کہ تمام دکانیں کھول دی جائے تاکہ مسلمان عید کے لئے شاپنگ وغیرہ کر سکے اور پھر اس کے بعد مسلمان یعنی جتنا پیسہ انہوں نے رکھا ہے اس کو لے کر تمام پیسہ ہماری ہندو بھائیوں کو اس سے منافع ہو جائے اور مسلمان کنگال ہو جائے آپ کی کیا رائے ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ ہماری بات سے متفق ہے یا نہیں ہے یا پھر آپ شاپنگ کریں گے عید کی یا پھر اپنا پیسہ بچا کر آنے والے دینوں کے لئے رکھیں گے تو آئیے ناظرین کرام اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک ہمیں اجازت دیجئے والسلام علیکم